یا شہر البرکات یا رمضان درہت الناصحین یہ کتاب ہے درہ کہتنے عربی میں موتی کو اور یہ ناصح یہ نصیت کرنے والا ناصحین وہ جمع ہے تو اس زمن میں ایک حدیث قدس ہی آتی ہے اس کی صفحہ نمبر نو پہ کہ اللہ تعالی نے موسیٰ کریم اللہ سے علیہ الصلاة والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور عطا کیے تاکہ دو اندھیروں کی نقصان ضرر سے ان کو محفوظ رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ سبحانہ وتعالی وہ دو نور کون کون سے ہیں ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن حضرت موسیٰ کریم اللہ نے عرض کی دو اندھیرے کون کون سے ہیں فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیابت کا تو اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ دو اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لئے دو نور دیئیں اور ان دو نوروں کی بدولت تم دو اندھیروں سے محفوظ رہو گے وہ دو نور کیا ہیں رمضان اور قرآن اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرو اور نیکی کا راستہ اختیار کرو وہ زندگی جیو جو زندگی جینے کا اسلام نے حکم دیا ہے اور رمضان کے بعد اس جیون کو اس جینے کے طریقے کو قائم رکھو اور قرآن پر عمل کرتے رہو یہ تمہیں قبر کے اندھیروں سے بھی بچا لے گا اور قیامت کے اندھیروں سے بھی بچا لے گا اب قیامت کا اندھیرہ کیا ہے قیامت کے دو اندھیرے ہیں جو ظاہر میں ایک جو انسان کافر ہوگا وہ اندھا اٹھایا جائے گا تو جو اندھا اٹھایا جائے گا اس کے لئے تو سب اندھیرہ ہیں اور دوسرا جو اللہ کے دیدار سے محروم ہو گیا وہ بھی اندھیرے میں ہیں تو اب ان اندھیروں سے بچانے کے لئے قیامت کے دو اندھیروں سے بچانے کے لئے اور قبر کے اندھیرے سے بچانے کے لئے ضروری ہے لازم ہے کہ انسان اس مہینے کو غنیمت جانے اور اس کی رحمتوں سے استفادہ حاصل کرے اور اپنے اندر ایک اچھی تبدیلی لگ وَبَعَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا